سامین ریڈیو پاکستان ایف ایم ون ون کے نیٹورک سے پروگرام کا میز بان سنو لابڑو اور پروگرام ہے ہمارا فیسٹیولا کے عالمی دن کے حوالے سے کہ 23 مئے کو عالمی دن ہم اس بیماری کا منا رہے ہیں فیسٹیولا ہے کیا یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ خاص طور پر ہمارے سامین جو مختلف ایسی ایریازز میں رہتے ہیں جن کو اس بیماریوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں معلومات ہمیں کم ہوتی ہے کہ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں ان کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ہمیں بہت سی چیزوں کا پتا بھی ہوتا ہے لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے بڑے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس بیماری کے عالمی دن آ رہا ہے 23 مہے کو ہم یہ دن بھی مناتے ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے تو اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے اور یہ ہے کیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ماہر ڈاکٹر گانا کالیج اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہرشاہ صحید ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر ٹائم نکالا اور ریڈیو پاکستان سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ ڈاکٹر شہرشاہ صاحب پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جتنی بھی ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگہی دیتے ہیں اویرنیس کا پروگرام ہوتا ہے کہ لوگوں تک کسی بھی طریقے سے معلومات پہنچے کیونکہ صحت ایک بنیادی سے آئے تو اس حوالے سے کہ فیسٹیولہ ہے کیا اس کے بارے میں ہمارے سامین کو پہلے سے تو تفصیل سے بتائیں کہ یہ بیماری ہے کیا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں گردوں کی بیماری ہے دل کی بیماری ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمارے سامین تک معلومات پہنچائیں بہت اچھا سوال کیا عبرو صاحب آپ نے دیکھیں سوال صاحب میں تفصیل میں جاؤں گا تاکہ جو ہمارے سامین نے سن رہے بات کو سمجھیں خاص کر ایسے علاقوں میں جہاں پر انتائی غریب لوگ رہ رہے ہیں اور جو ہسپتالوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان علاقوں میں جب ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت چھوٹی عمر میں لڑکوں کی شادی ہوئی آتی ہے صحیح جب چھوٹی عمر میں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے فوراں ہی بات وہ حملہ ہو جاتی ہیں تو یہ بیماری ہے پھر حملہ حملہ عورت کو ہوتی ہے ہوتا یہ کہ وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کا جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ زجگی کے مراحل میں داخل ہوتی ہے تو بچے کا سر کسی وجہ سے پھنس جاتا ہے اور بچے کا سر باہر نہیں آ سکتا ہے اور یہ بچے کا سر اس وقت تک باہر نہیں آتا ہے جب تک کہ بچے کی موت واقع ہو جائے اور جب بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے دو دن تین دن لیبر میں رہنے کے بعد دائیوں کے مدد کے باوجود بعض دفعہ ڈاکٹر نہ ہونے کے وجہ سے تو جب یہ سر پھنس جاتا ہے اور دو دن کے بعد بچہ مر کے نکلتا ہے تو بچہ تو مراوہ نکل جاتا ہے لیکن جو مریضہ ہے جو حملہ عورت ہے اس کی جو پشاب کی تھیلی ہوتی ہے اس میں سراخ ہو جاتا ہے یا پیخانے کے راستے میں سراخ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا پشاب ہر وقت بہتا رہتا ہے اب یہ بڑی سنگین صورتحال ہوتی ہے اب آپ ہی بتائیں مجھے کہ کوئی ایسا مرد جس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی ہو اور ایک سال کے بعد جب بچہ پیدا ہو اور اس کے بعد اس کی بیوی ہر وقت پشاب اس کا بہرہ ہے اس کے پاس سے بدبو اٹھ رہی ہے کسی کام کے قابل نہیں ہے ناپاک ہو جاتی ہے تو کون اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عام طور پر ایسی لڑکیوں کو ننہ نفیزت کیسز میں شوہر چھوڑ دیتے ہیں اچھا اب یہ یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ افریقہ اور ایشیا میں ہوتی ہے خاص طور پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان میں بہت زیادہ ہے تو نیپال میں ہے بیماری تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کی تھی ڈاکٹر نفیز صادق جنہوں نے یونیٹی نیشنز فنڈ فور پاپولیشن کی وہ پریزنٹ چیرمن تھی تو انہوں نے تقریباً دس سال پہلے اس پروگرام کا آغاز کیا اور جب یہ پروگرام چل نکلا تو اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی ارگانیزیشن ہے جس میں بہتی دردمند لوگ جیسی عورتوں کے مسائل سے پریشان رہتے ہیں انہوں نے پیسہ جمع کیا ہے اس کا نام رکھا ہے فرسولہ فانڈیشن تو فرسولہ فانڈیشن والے ساری دنیا میں بینالقوامی دن کو منانے میں مدد کرتے ہیں ساری دنیا میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے علاج کیلئے مدد کرتے ہیں ساری دنیا میں ایسی لڑکیاں جن کے شہر چھوڑ دیتے ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے ان کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں تو پاکستان میں پاکستان نیشنل فورم آن وومنز ہیلت ایک ادارہ ہے جو کراچی میں قائم ہے وہ حکومت کے تعاون سے حکومت کے مختلف ہسپتالوں میں ایسے سینٹر بنائے ہیں جہاں پر ان کا علاج ہو سکے مثال کے طور پر ہمارے سندھ میں کراچی میں ہے حیدرباد میں ہے لڑکانہ میں ہے اور اوپر چلے جائیں آپ پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں تو ملتان میں ہے لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے پشاور میں ہے بلجستان میں ہے تو یہ سارے کے سارے سرکاری اس طالوں میں بناوا ہے جہاں ہر مریض کو بالکل مفت اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کا آپریشن کر کے مریض کو صحیح کیا جاتا ہے ایک بات جو ہمارے سامین کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ایک دفعہ اگر فصلہ ہو گیا تو بس ختم ایسا نہیں ہے 99 فصد عورتوں کی بیماری کا بہت کامیابی سے علاج ہو جاتا ہے تو میں اس پروڈرام سے خاص طور پر توسط سے درخواست کرتا ہوں اور آپ سے بھی ریکوست کرتا ہوں آپ ہمارے ریڈیو کے پروڈرام کرتے رہتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ جب کسی بھی لڑکی کو ایسی بیماری ہے جس میں اس کا پشاو مستقل بہرہ ہے تو ہمیں کانٹیٹ کریں کراچی میں ہمیں کانٹیٹ کریں یا لڑکانہ میں کریں لاہور میں کریں پشاور میں کریں اور چلی جائیں جا کے وہاں بتائیں آپ فسٹوہ کے علاج ہیں تو فسٹوہ فانڈیشن کی مدد سے اور پاکستانی فورم کے تعاون سے سرکاری ہسپتالوں میں اس کا بالکل مفتلاج ہوتا ہے اور ہم مریض کو آنے جانے کے قرائے بھی دیں گے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں آپ یہ بیماری ہوتی ہے غریب علاقوں میں تھر میں مٹھی میں چھاچڑوں میں صحیح کہنا ہم اس کا پہاڑوں پر نگر پار کر رہے اسلام کوڑے اس طرف پر جو یہ آپ کا یہ علاقہ ہے پنجاب میں سرائی کی علاقہ ہے یہ علاقہ ہے تو یہ مریض ان کا پیسے بھی ہوتے ہیں بجاروں کے پر صحیح تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رجدار کے ساتھ بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ آجائیں ہم دونوں کا قرائے دیں گے دونوں کے اچھا کر کے واپس بھیجیں گے اور آج کے دن تیس تیس تاریخ کو جب یہ پیغام ہے تو ہمیں اس میں حکومت کے بڑی تعاون حاصل لیتی ہے جو سندھ کا ایم سی ایج پروڈرام ہے اس میں ہمیں اس نے ہمیں کافی مدد کی ہے اور اس سے پہلے جو ڈائریکٹر تھیں صاحب جان انہوں انہوں نے مدد کی ہے اور جو اب جو چانڈیو صاحب ہیں وہ ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے پنجاب میں جو ڈی اے چو صاحب ہیں وہ مدد کر رہے ہیں تو سرکاری لوگ بھی کافی کنسرن ہیں اس بات سے کہ اس مرچ کا علاج کیوں نہیں ہو رہا ہے بلستان میں کے پی کی میں سم ہماری مدد کر رہے ہیں ڈھاٹ صاحب جس طریقے سے شہر شاہ صاحب آپ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کی بھی مدد کر رہے ہیں اور آپ نے مدد کی بات کی کہ آپ خواتین کی مدد بھی کرتے ہیں جس طریقے سے کچھ چیزیں آپ نے بتائی کہ ان کو قرائے بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو آسانی رہے آنے جانے میں اس کے علاوہ کس طریقے سے مدد کی جاتی ہے کہ جب یہ بیماریاں ان کی ختم کی جاتی ہیں تو اس کے بعد کوئی کیا آپ کے اس فاؤنڈیشن والا کی جانب سے کچھ طریقے کار کچھ اس کا بنا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ان کی مدد کی جائے بلکل بلکل ہم طریقہ کار بنا ہوا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر ان لڑکیوں کی طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے اور سمائن من کی حضرتی رہتی ہے تو اسے ہمارے ہستال میں اگر آتے ہیں تو ہم نے ہمارے پاس ایک رہیبیلیٹرشن سینٹر بنا ہوا ہے ہم اس میں کرتے ہیں کوشش کے وہ لڑکیاں جو ہیں بنائی کڑھائی اجرک بنانا رلی بنانا اس طرح کے کام سیکھ جائیں زیور بنانا سیکھ جائیں اور جب وہ جاتی ہیں تو ہم ان لڑکیوں کو سلائی کی مشین بھی دیتے ہیں اچھا یہ سینٹر ڈاک سب آپ کے ہر جگہ ہیں یا صرف کراچی میں ہر جگہ ہے نا کہ کراچی ہیدر آباد لڑکانا اوپر لاہور ملتان اس کے بعد اسلام آباد پھر کوئٹا پھر اس کا پشاور صحیح اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی ہے اچھا وہاں پر بھی بانے ہو یہ نمبر ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں میرا نمبر بھی لکھنے بھلے 03332156735 آپ اس نمبر پھون کریں ہم ان کی مدد کریں گے ان کو بتائیں گے کہاں جانا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بالکل مفتلاج ہوتا ہے اور اس میں ہم بڑے شکر قدار ہیں انٹرنیشنل ادارہ ہے یہ فسلہ فانڈیشن جو ہماری سے مدد کرتا ہے اچھا ڈاک سب جس طرح سے آپ نے یہ اپنا نمبر بتایا ہے یہ ہم سامین تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کا یہ نمبر ایک بار پھر سے سامین تک ان کو بتا دیں نمبر ہے ڈاک سب کا کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی ایریا میں کسی کو یہ بیماری کسی خاتون کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0333 215 6735 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاک سب کوئی ہیلپ لائن ایک آسان ہوتی ہے جس طریقے سے ہم کہیں کہ 1 5 یا 2 0 تاکہ لوگوں کو آسان ہی رہے یہاں ٹول فری نمبر ایک کہلاتا ہے ٹول فری نمبر ہے 0800 0800 7676 200 یہ سامین یہ نمبر بھی ہے کہ اگر جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کال کرنے کے لیے بھی اگر پیسے نہیں ہے جس طریقے سے ڈاک ساہم نے بتایا کہ وہ مدد کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کو آنے جانے کا قرائے ہوگا بلکہ فری آف کاسٹ آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں رابطے کا نمبر ہے 0800 76200 اس نمبر پر آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹ ساہب یا ان کے ادارے کے تمام طرف افراد جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ آپ سے بات چیت کریں گے ڈاکٹ ساہب ایک بات میں بتا دوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ 99 فیصل مریض جو ہے نا یہ غریب ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے ہمیں تب ہی تو ہم آپ کے توسط سے پہنچنے کی کوئش کر رہے ہیں تو بلکل نہیں خبرائیں ہسپتال میں آئیں گے تو ان کے رہنے کا انظام ہوگا کھانے کا انظام ہوگا اور ہم ان کو ایسا کر کے بھیجیں گے کہ ان کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی اور شاید ان کی دوسری شادی ہمارے کئی لڑکیں ہمارے پاس آئیں اور ان کا علاج ہوا وہ گئیں ان کی شادیاں ہو گئیں وہ آئیں پھر ہم نے ان کا سیکشن کیا ان کے بچے بھی ڈلیور کیا ڈاکٹ ساہب جس طریقے سے آپ نے یہ فیسٹیلا کے بارے میں بتایا کہ پورا اس کی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس بیماری کا تناسب کیا ہے کہ کتنی پرسنٹ یہاں پر یہ پائی جاتی ہے اور پاکستان کے علاوہ کن ممالک میں آیا کہ یہاں پر یہ ایک لیمٹ کی حد تک ہے یا کسی ہم کہیں کہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بھی یہ بھی مختلف کیسے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس طرف جاتے ہیں تو اس کا تناسب پاکستان میں پرسنٹیج کیا ہے ابسکٹر لیبر ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں جس نے بچہ پھز جاتا ہے اس میں تو عورتوں کی اموادی واقع ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے شرائع امواد کافی زیادہ ہے تو یہ عورتیں اس بیماری کی وجہ سے مرتی نہیں ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس بیماری کی وجہ سے ان کے زندگی زندہ درگور ہو جاتی ہے ایک عورت ہے اس کا پشابر وہ دہرہ ہے کون اس کے ساتھ بات کرے گا کون اس کے ساتھ رہے گا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت سال میں تقریباً تین سے پانچ ہزار عورتیں اس بیماری کی شکار ہوتی ہیں تین سے پانچ ہزار عورتیں ہر سال بیماری کا شکار ہوتی ہیں اور ان کا علاج ممکن ہے اس میں سے زیادہ تر نوے فیصد سے زیادہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بہت مشکل آپریشن نہیں ہوتا ہے دس فیصد ہوتی ہیں ان کا بہت مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ ان کی پشاپ کے تھیلی پوری بنانی پڑتی ہے بعض دفعہ ان کا پشاپ کا راستہ کچھ دوسرا بنانا پڑتا ہے یہ کم ہوتا ہے لیکن علاج ہو جاتا ہے تو یہ ہے اور دوسرے موالک میں جیسے کہ میں نے ارز کیا افغانستان میں بہت ہے ہمارے پاس افغانستان سے بہت مریض آتے ہیں یہ ہندوستان میں ہے یہ بنگلہ دیش میں ہے یہ نیپال میں ہے یہ برما میں ہے تو ہمارے علاقے کے جتنے موالک ہیں یہاں پر ہیں اور افریقہ کے تقریباً پچیس ملکوں میں بیماری ہے جس کے لیے یونٹی نیشن قوام متحدہ امریکہ میں بھی کوہش کر رہی ہے پاکستان میں بھی کوہش کر رہی ہے صحیح اچھا جس طریقے سے آپ نے ڈاٹسا بتایا کہ کوشش اس بیماری کو مقابل طور پر کنٹرل کیا جا سکے اس حوالے سے آگہی بھی دی جائے جس طریقے سے ہم آج اس کا عالمی دن بھی منا رہے ہیں کہ فیسٹیلا ہے کیا اور اس حوالے سے ہم سامین تک جو ہماری معلومات پہنچ رہی ہے تو اس کی جو اصل وجہ ہے کہ لوگوں میں عوام میں جو شعور پیدا کیا جائے جو آگہی دی جائے اس حوالے سے کہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے جس سے آپ بھی وابستہ ہیں اور تمام تر لوگ جو اتنی بہترین اقدامات بھی کر رہے ہیں کہ حکومت کی مدد کے ساتھ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کہ خاص طور پر کہ کس اس حوالے سے بتائیں کس حد تک ہم چاہتے ہیں کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے اور آپ کے جو مین مشن ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے دیکھیں بیماری سے بچاؤ کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی نہ کی جائے صحیح ایک بات تو طریقہ یہ ہے وہ ہمارے ملک کے قانون کے خلاف بھی ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کم عمری میں شادی کر لیتی ہے کسی وجہ سے تو وہ حمل سے نہ ٹھہرے حمل میں نہ جائے اور دو تین سال تک فیملی پلاننگ اختیار کرے جب وہ میشیور ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ بچے کو جنم دینے میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو تو وہ بھلے حمل سے ہو جائے تو یہ دوبو جیادی باتیں ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی حمل سے ہو گئی ہے تو اپنے علاقے کی میڈ وائف کے پاس جائے کالیفائیڈ میڈ وائف کے پاس جائے اس وقت بی اے چیوز میں یہ میڈ وائف موجود ہیں جو بڑی اچھی ٹرین ہیں بہت اچھی ٹرین ہیں اور ان کو ساری معلومات ہیں اس کے علاوہ ہم پورے پاکستان سے میڈ وائف کو بلاتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت ساری ایسے میڈ وائف مل جائیں گی جن کو پتا ہے کہ حمل کے دوران فسطولہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کامومن میں شادی نہ ہو دوسری بات یہ کسی اچھے ڈاکٹر سے بک کرائیں اور اپنی ڈیلیوری کسی ہسپتال میں کرانے کی کوشش کریں جہاں پر اس کامپلیکیشن کو نہ ہونے دیا جائے یہ تین باتیں ڈاکٹ صاحب جس طرح سے آپ نے یہ تین باتیں بتائی کہ اس حوالے سے یہ کی جائے اب مین مسئلہ ہے کہ کم عمری میں شادی اب کم عمری میں پاکستان میں جن علاقوں میں شادیاں ہو رہی ہیں خاص طور پر کیا آپ کی توجہ ان کے ایریازز کی طرف ہے کہ جہاں پر یہ زیادہ ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کون کون سے ایسے ایریازز ہیں یہ ہے تب ہی تو ہم نے آپ کو کانٹٹ کیا ہے میں بتایا کہ آپ کا ریڈیو پاکستان کے کونے کونے میں سنا جاتا ہے اور گاؤں دیہاتوں میں سنا جاتا ہے اور یا یہ تو ہمیں پاکستان کے مختلف زبانوں میں اس کے ہینڈ بیل پوسٹر وغیرہ چھاپتے رہتے ہیں علاقوں میں باٹھتے رہتے ہیں ہر علاقے کی جو دائی ہیں اور میڈ وائف ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں ان سے باتچت کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں ہماری ڈاکٹر صاحب آنے ہیں وہ جا کر کے مہا پر ورکشاپ کرتے ہیں پبلک اوئرنس کمپین چلاتے ہیں اور یہ دن بھی اقوان میں مرتضی نہیں یہ دن اسی لئے رکھا ہے کہ سائج دنیا میں منائے جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک خراب بیماری ہے بری بات یہ ہے کہ یہ خراب بیماری ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج ہے اس بیماری میں پریشان ہو کر کے ڈپریس ہو کر کے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب کے ڈپریشن تو نہیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی بیماری سے یہ سمجھیں کہ بلکل اب وہ ختم ہو چکا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی آپ کے اوپر ویل ہونی چاہیے کہ ہمیں اس بیماری کے ساتھ کس طریقے سے لڑنا ہے سامنے آج ہم بات کریں فسٹلا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اسے دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر شہر شاہد صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے اس حوال میں نے جو کیا تھا کہ اس حوال یہ تھا کہ پاکستان میں جو ایسے ایریازز ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پر کم عمری میں شادیاں ہوتی ہیں جس طریقے سے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو جکب آباد والی سائیڈ پہ یہ زیادہ تر یہ سامنے کیسے زاتیں ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ تھر والا جو بیلٹ ہے اگر ننگر پارکر ہے یا اسلام کوٹ اس کے ساتھ کنری کا علاقہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جاگے داری اور وڈیرا سسٹم ہے کہ وہ لوگ مختلف اپنے حساب سے کسی پر پلنٹی لگتی ہے کسی کے طریقے کسی فیصلے میں تو وہ کم عمریوں میں شادی ہوتی ہے یہی اصحاب پنجاب کے سرائے کے بیلٹ کا بھی ہے تو وہاں پر کیا اقدامات ہو رہے ہیں یہ سیمنٹ اقدامات ہیں ہم آپ اگر آپ سندھی اخبار وغارہ پڑھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری خبریں چھپتی رہتی ہیں ہم نے وہاں بکشاپ کے ہمارے پبلک ایوریس کمپین کی وہاں کی لڑکیوں کو بلا کے ٹریننگ دی بلکہ ہمارے پاس جو لڑکیاں ٹرین ہوتی ہیں ہمارے اسٹال میں کراچی میں وہ ساری ہمارے لاکھوں کی لڑکیاں ہیں اور ان کو ہم خاص طور پر ٹریننگ دیتے ہیں کہ فسطولہ کی مریض کو سمجھیں فسطولہ کی مریض کو پہچانیں اور اس کو ہمارے پاس لے کے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکتے ہیں اچھا ٹریننگ سے جن آپ خواتین کو دے رہے ہوتے ہیں ان میں ایک تو آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے میڈ وائف کو دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا علاج کر سکیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی بھی ٹریننگ ہوگی تو یہ صرف پاکستان لیول پر موجود ہے یا ٹریننگ کا سسٹم انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے سندھ حکومت نے جو ہمارا سینٹر ہے کوئی گوٹ وومن ہاسپٹل کوئی گوٹ لانڈی میں سندھ حکومت نے اس کو نیشنل ٹریننگ سینٹر دیکلر کیا ہے تو سندھ گورنمنٹ اپنے ڈاکٹر کو وہاں ٹریننگ کیلئی بھیجتی ہے پورے پاکستان سے جو سرجن یا آپریشنل کرنا چاہتے ہیں وہاں کر کے ٹریننگ لیتے ہیں اور پورے پاکستان سے ایسے کیسز جو بہت مشکل ہو جاتے ہیں ان کو یہاں بھیجا جاتا ہے یہاں ہوتا ہے تو ٹریننگ تو مستقل ایک سلسلہ جا رہی ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض دفعہ یہ فسکلہ آپریشنل کی کمپلیکیشنل کی طور پر بھی ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو آپریشنل کرنا بھی سکھاتے ہیں کہ بھئی اس آپریشنل کو آپ اس طرح سے کریں تاکہ فسکلہ نہ بنیں فسکلہ جو ہوں زندگی کو مزیربل کر کے رہ دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے آپریشنل کی جیسے ڈاکٹ ساب آپ نے بات کی کیا ہر جگہ جہاں پر یہ اگر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں پر وہ سہولیات موجود ہوں گی کہ آپریشنل کا پورا جس طرح سے سیٹ اپ موجود ہوگا کہ وہ کر سکیں دیکھیں ایک ایسی جگہ جس کو جہاں پر سرجن اور آپریشنل تھیٹر اور بھیوشی کرنے والا موجود ہے تو وہاں یہ ہو جاتا ہے وہاں پر یہ آویلبل ہے کہ ساری تمام ترچیزیں سندھ حکومت کی ڈاکٹر شیرشاہ صاحب آپ نے بات کی کہ وہ ان کا آپ کا ٹریننگ سینٹر بھی آپ کے ساتھ وہ کام کریں اپنے ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں دیگر کیا آپ کے اقدامات ہیں جو آپ کے فیسٹیلا کے حوالے سے یا دیگر ایسیوز پر جو آپ کے اور سندھ حکومت کے درمیان جس طریقے سے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں سندھ حکومت کا یہ ہے کہ خوش قسمتی سے سانی قاہم علی شاہ صاحب کی جب حکومت تھی انہوں نے اور ابھی جو مراہ صاحب ہیں ان کی حکومت میں فیسٹیلا کے لیے جب بھی ہم نے حکومت سے کانٹیٹ کیا ہے حکومت نے ہماری بھرپور معاملت کی ہے ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہاں تک کہ اس وقت سندھ حکومت کا جو ایم سی ایچ پروڈرام ہے اس کے مطابق پورے سندھ میں ایسے ڈاکٹروں کا سیلیکشن کیا جا رہا ہے جن کو ہم اس بیماری کا آپریشن کرنے کا طریقہ سکھا سکیں تاکہ وہ سرکار کے جو ڈسٹرک جنرل ہاسپیٹلز ہیں وہاں پر ان مریضوں کا علاج کر سکیں میری خواہش ہے اور تمنا ہے کہ جو دوسرے صوبوں کے وزیر سہت ہیں وہ اس کو فالو کریں پنجاب میں بھی حکومت ان کی مدد کریں کیپی کے بھی مدد کریں بلستان میں بھی مدد کریں اور بلستان میں مدد کریں لڑسا مدد آپ بھی کر رہے ہیں عوام کی بھی ایسی خواتین جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں ان کو کس طریقے سے علاج کیا جائے اور حکومت آپ کی مدد کر رہی ہے آپ آپس میں مل کر یہ ساری چیزیں کریں اب تک کے عدد و شمار کیا ہیں کہ کہاں پر کیسز یہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں اگر ہم سندھ کی بات کریں میں نے بتایا نا دیکھیں سندھ میں تو کراچی میں بھی کیسز ہیں کراچی کا جو سلم علاقہ ہے پیچھے مچھر کالونی اور چمڑا بستی اور پیچھے کھوکرہ پار کا علاقہ اور ماری پور سے ساتھ ساتھ جو بستیاں بنیمی ہیں جو باز کچھی عبادی بنی وہاں سے بھی آ رہے ہیں لوگ کیونکہ غریب لوگ ہوتے ہیں ہسپتال جائے نہیں پاتے اور بلستان میں پھر بلستان کے جتنے دور افتادہ علاقے ہیں گوادر سے اور تربت سے لے کر کے مستونگ اور اوپر تک چمن تک مریض ہیں یہاں پر اس طرح سے پنجاب میں اور اس طرح سے کے پی کے میں تو یہ مریض تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مریض کا پشاہ بہنا ہوشی رہو ہوتا ہے تو مریض عام طور پر گھر کے کسی کونے میں چلا جاتا ہے کسی استبل میں رہنشو کر جاتا ہے کھیت پر رہنشو کر جاتا ہے تو آسا آسا لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آج کے پروگرام کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنے لحاظ میں ایسے عورت کو تلاش کریں اس عورت پر ان کا بڑا احسان ہوگا اس کو تلاش کر لیں اور ہم پر احسان ہوگا کہ ہم اس کا علاج کر کے اس کی مدد کر سکیں اس عورت کو خاموشی کے ساتھ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے سوچ سوچ کے مرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاج ممکن ہے اس کا علاج ہونا چاہیے اس کا علاج ہم کریں گے اس کا علاج ہم کر رہے ہیں اس کا علاج ہم کرتے رہیں گے ڈاکٹ صاحب جس طرح سے علاج کی بات ہے کتنے سالوں سے پاکستان میں آپ یہ اس کا حوالے سے علاج کر رہے ہیں اور اب تک جو آپریشن کیے ہیں یا جو اس سے خواتین صحتیاب ہوئی ہیں جن کو یہ بیماری اب ختم ہو چکے اس کے بارے میں بھی بتائیں یہ مہم تقریباً گوشتہ آٹھ سال سے چل رہی ہے ہم لوگ دس بارہ ہزار سے زیادہ آپریشن کر چکے اور مریض مستقل آ رہے ہیں اور ہم آپریشن کر رہے ہیں یعنی کہ اب تک مریضوں کی جو تعداد دس سے بارہ ہزار آپ نے بتائی اس میں سے کتنے یعنی کہ یہ صحتیاب مکمل طور پر ہو چکے اس میں سے ستانوے فیصد بلکل صحیح ہو گئے اور باقیوں کے اور باقی کے جو سیریس کسی کے مسئلے تھے وہ بلکل صحیح نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کو کسی کو ٹیوب لگانی پڑ گئی ہے کسی کو کوئی الگ یوریٹر بنانا پڑ گیا ہے ٹھیک وہ بھی ہو گئے ہیں لیکن ویسے نہیں ہو گئے ہیں جیسے بلکل نارمول ہوتا ہے صحیح اس کی اب جس طرح سے آپ نے ہم نے بات کی کہ یہ ساری چیزیں آویئرنیس کے لئے جس طریقے سے ہم آج یہ ریڈیو کے ذریعے پروگرام کر رہے ہیں کہ عوام میں آگہی پیدا کی جائے کہ ریڈیو کا استعمال کیا جا رہا ہے ریڈیو کے ساتھ جو پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ کون کس طریقے سے ہے کہ کہیں بس سمینار کائنکات کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے بھی لوگوں میں آگئی دی جائے اس کا دیکھیں جو مریض ہے نا وہ بکشاک بنی آتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اس کو ہم بلاتے رہتے ہیں اور میں بڑا شکر گزار ہوں چاروں صبحوں کا کہ چاروں صبحوں میں انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکر کو ہمارے کہنے پر بار بار انسٹرکشن دی ہے کہ جس جگہ جاتی ہیں وہاں اگر پشاب بہنے والی بیماری کیا پتہ لگے تو اس کو ریپورٹ کریں اچھا یہ جس طریقے سے کہ یہ خواتین میڈ وائف آپ کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ ہم نے سندھ کی بات کی بلوچستان کے حوالے سے اب اگر ہم بات کریں کہ بلوچستان میں بھی یہ کیسز ہو رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کے سینٹر کوئٹا میں بھی ہیں اور ڈاکٹرز وہاں پر بھی یہ کام کریں تو وہاں پر کس طریقے سے آگئی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جس طریقے سے اب ہم نے ٹول فری نمبر بھی اپنے سامین کو بھی بتایا کہ وہ اس کے ذریعے بھی آ رہے ہیں وہاں پر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے کیونکہ مشکلات وہاں پر اس کی حسبت زیادہ ہوگی لیکن مشکل سے کیا ٹرنا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ علاقے کے جو مسجد ہیں ان کے امام کے ساتھ ملاقات کیے ان کی میٹنگ بلائیے ان کو سمجھایا ہے اور بعض امام لوگوں نے تو ہماری بڑی مدد کی ہے انہوں نے نمازیوں کو بلائے کہ بھئی یہ بڑی خدمت ہوگی اگر آپ ایک عورت کی بیماری کا خاتمہ کریں اور وہ ناپاک ہونا بند کر دے اور پشاپ ہونا بند ہو جائے تو ہم اس طرح سے بھی کرتے ہیں سوسر ورکرز کو بولتے ہیں گرلز اسکول کی جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیڈی ہرز ورکر کو بلاتے ہیں میڈ وائف کو بلاتے ہیں تو ساری چیزوں کو ہم کوئیش کرتے ہیں جو انجیوز کام کر رہی سوسر سیکٹر میں جو گاؤں دیہاتوں میں جا کے کام کرتی ہیں ان سے ہم تعامل لیتے ہیں جیسے اب کوئٹا میں ترقی فانڈیشن ہے وہ ہماری کافی مدد کرتی ہے اس طرح سے پنجاب میں جہاندہ سوزائیٹی ہے وہ ہماری کافی مدد کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت سے انجیوز ہیں جو ہماری بالکل مدد کرتے ہیں اور وہ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کی زندگی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں اپنے آپ سے نفرت نہ کریں لوگ ان سے آکے ہاتھ ملائیں ان سے گھرے لگیں اس خوف سے بے نیاز ہو کر کے کہ یہ پشاپ بہ کر کے ان کو ناپاک نہ کر دیں سیئی اچھا ڈاک صاحب جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس حوالے سے آگئی دی جائے کسی مختلف ہوتا ہے کہ چاہے وہ امن امان کی صورتحال ہو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہتر پالیسیز بنا کے اس بیماری کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ بہتر اور ہم فوری طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ مکمل طور پر کہ جیسے تعلیم کو بہتر بنا کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا دیگر کس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہوگے کہ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگئی ہونے چاہیے تو تعلیمی نظام اگر اچھا ہو جائے لوگ پڑھ لکھ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے چاہے تعلیمی نظام میں بڑے مسئلے ہیں ابھی کب صحیح ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے ریڈیو کے ذریعے ٹیلیویجن کے ذریعے اخباروں کے ذریعے اس بات کی تشریح کی جائے کہ کم عمری میں بچوں کی شادی نہ ہو لڑکیوں کی شادی کم عمری میں نہ ہو اور اگر جو شادی ہو گئی ہے تو وہ حملہ نہ ہو یہ بنیادی طریقہ ہے بچانے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں کیونکہ اگر اس کی تیرہ سال بارہ سال گھیرہ سال چودہ سال میں شادی ہوگی اور وہ پریگنٹ ہو جائے گی تو اس کے مسئلے ہوگے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ تقریباً آٹھ سال سے کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ فسٹیلا بیماری کے حوالے سے اور سارے جو کیسز آپ کے سامنے ہیں اب حالی میں سندھ اسیمبلی سے بھی یہ ایک بل پاس ہوا ہے کہ کم عمری میں جو بچوں کی شادی کرائی جاتی تھی اب وہ نہیں ہوں گی اب اسیمبلی نے اس بل کو پاس کیا ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد تقریباً کافی عرصہ گزر چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا تناسب مل رہا ہے کہ کچھ اس کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے یا ابھی بھی کیسز آپ سے اسی طرح آ رہے ہیں مجھے کافی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے کہ قانون تو بن جاتے ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا ہے آپ روز اقباریں پڑھتے ہوں گے کہ چھاپا پڑا اور کم عمر بچی کی نکاح کو روکا گیا اور قاضی جہاں گرفتار ہو گیا تو بدقسمتی سے ابھی تک اس بل پر مکمل طور پر عمل ہوا نہیں ہے تو یہ مستہ تو ابھی چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا میرے خیال میں بدقسمتی کی بات ہے یہ لیکن ٹھیک ہے ہم بھی لڑیں گے لڑ لیں آپ بھی لڑ لیں ہمارے ساتھ سب لوگ لڑ لیں لڑنا چاہیے عورتوں کے حقوق نہیں لڑیں گے تو کب لڑیں گے اگر ہماری عورتیں خوش نہیں ہوں ہمارے ملک میں وہی حمل کے دوران کہ موت واقع ہو جائے اور حمل سے ان کو کمپلکیشن پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے دار صاحب کام ہر کسی کو کرنا ہے جس طریقے سے آپ اس حوالے سے کام کریں ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم عمون عمان کی صورتحال ہوتی ہے اس پر بھی ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں یا خاص طور پر علماء کرام کی ہم اس میں مدد لیتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن یا دیگر جب وہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی حوالے سے مدد کی جاتی ہے تو اس سے کافی بہتر نتائج بھی مل رہے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر کیا اس طرف بھی آپ کی توجہ ہے کہ اس طرف جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بلوچستان میں آپ خطیب سے بھی رابطہ کرتے ہیں امام موزن جو یہاں اس حوالے سے کہ کوئی رابطہ کیا جائے ان کی مدد زیادہ سے زیادہ لی جائے تاکہ وہ اس میں بہتر ملے میں تو پھر دوبارہ ارز کروں گا کہ اس پرگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں خاص کر ہمارے سن رہے ہیں اور خاص کر ہمارے وہ دینی رہنما مسجد کے امام اگر یہ پرگرام کو سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے بڑی ہاں جوڑ کر کے کہ مسجد میں دوستوں میں اس بات کو بتائیں کہ یہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کا پشاپ بہتر رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے اس کا علاج ممکن ہے نمبر ایک اس کا علاج ممکن ہے بغیر کسی معافضے کے اس کا علاج ممکن ہے چاروں صوبوں میں اور سب سے آخری بات اس کا علاج ممکن ہے جس میں تقریباً پنچانری فیصد سے زیادہ مریض سو فیصد صحیح ہو جاتے ہیں ڈاک صاحب اس طریقے سے یہ تمام تر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں آج ہم اس بیمیفیسٹیلا کا عالمی دن منا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس دن کے منانے ہم مختلف بیماری اس کا کبھی ایڈز کا کبھی کینسر کا عالمی دن تو منا رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک دن کی حد تک محدود ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہوئی کہ ہم وہ دن مناتے ہیں اور اس کے بعد میں اس پر ہم عمل نہیں کرتے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک مہنے مثال دی کہ کم عمری کے شادی بچوں کے حوالے سے بل پاس ہو چکا ہے تو اب کیا آج کے دن پر خاص طور پر کہ ہمیں یہ دن منانے کا مقصد کیا ہے کیا ہم نے اپنے وہ نتائج حاصل کیے ہیں جو پہلے سال تھے دوسرے سال تیسرے سال اس میں کس طریقے سے اب آپ اس کو بتائیں یہ جو پوری دنیا میں دن منایا جاتا ہے اس کا تو ایک ہی مقصد ہے پنجاز طور پر اس کا ایک ہی مقصد ہے آگا ہی دی جائے بس حکومت کو بتائے جائے کہ یہ اسلام موجود ہے لہذا حکومت اس معاملے میں کچھ کرے لوگوں کو بتائے جائے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے جس میں 99% مریض صحیح ہو سکتے ہیں یہی پیغام ہے بلکل صحیح بلکل آپ نے پیغام بھی دے دیا اور آخر میں یہ ہمارے پاس وقت بھی کیونکہ کم ہے کہ آپ خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے کوئی ہمارے جو سامعین جو دور دراز آپ کو سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم ون او ون کے نیٹ ورک سے ان کے حوالے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں بس میرا پیغام یہ ہے کہ آپ سب ہم سب مل کر کے بہت جل ایسا دن لائے کہ جو دن ہم کو یہ دن منانے کی ضرورت نہ ہو اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر کے فاتح کے علاقوں تک اور سندھ کے سہراؤں سے لے کر کے کشمیر کی پاڑیوں تک اور پنجاب کے کھیتوں سے لے کر کے بلکستان تک بلکستان تک یہ مرض کسی کو نہ ہو اور ہر عورت عزت کے ساتھ سر اٹھا کے چلے کیونکہ اس کا پشاب نہیں بیہ رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شیح شاہ صحید صاحب کہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آئے اور سامعین تک فیسٹولا کے بھارے میں آگئی دی بہت شکریہ آپ کا سامعین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سناؤ لابڑوں کو اجازت دیجئے اللہ نے گبان